بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ادارے اور افراد کیسے ترقی کریں اس کا تعلق انسانی وسائل کے استعمال اور اداروں کی ترقی اور بقا کے حوالے سے ہے اور اس میں اہم چیز افراد کی اپنی اصلاح بہتری اور کامیابی اور اس کے نتیجے میں اداروں کی اپنی بقا اور تسلسل اور کامیابی کے تعلق کے حوالے سے ہے ہماری گفتگو کا زیادہ امفیسائز جو ہیں وہ امپلوئیز کے حوالے سے رہے گا اور ایک پورشن وہ ہے جو امپلوئیرز کے کرنے کے لیے لیکن دونوں کے بہامی تعلق کی مضبوطی کے باعث افراد بھی ترقی کرتے ہیں اور ادارے بھی کامیاب ہوتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں آج کی گفتگو کے چھے انوانات ہیں اور جس پر ہم الگ الگ سلائیڈز کے ذریعے سے آپ سے گفتگو کریں گے نمبر ایک وہ کیا پسنددہ آدات ہیں جس کے ذریعے سے آپ ادارے میں اچھے اور کامیاب فرق کی حصیت سے پہچانے جاتے ہیں نمبر دو وہ کیا ناپسنددہ آدات ہیں جو آپ کے لیے ناکامی کا باعث بنتی ہیں نمبر تین وہ کیا کاروباری اخلاقیات ہیں جس کو فالو کر کے آپ ترقی کر سکتے ہیں اور نمبر چار یہ ہے کہ اداروں کے لیے کیا مطلوبہ خوبیاں ہیں جو آپ میں ہونی چاہیے ہیں پھر نمبر پانچ ادارے کی آپ کے ساتھ کیا توقعات ہیں اور نمبر چھے ملازمین کی توقعات ادارے سے کیا ہوتی ہیں یہ چھے انوانات ہیں جس پر ہم آج گستگو کریں گے انشاءاللہ اب آئیے چھٹے اور آخری انوان کی طرف یعنی ملازمین کیا توقعات رکھتے ہیں اپنے امپلائر سے تو آج ہم اس پر گستگو کر رہے ہیں کام میں اور خاندان میں توازن برقرار رکھنے کا محول ہو ایسا نہ ہو کہ صبح آٹھ بجے سے لے کر رات کے بارہ بجے تک آپ کام کر رہے ہیں اور پھر دوسرے دن صبح آٹھ بجے آپ آ رہے ہیں تو پھر جو گھرے لو مشکلات ہوں گی اس کے باعث لوگ آپ سے آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے عزت نفق کا خیال ہر انسان کی اپنی ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے اس کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر لوگ آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے ایک اچھے باس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ عزت نفق کا خیال لگتا ہے ایمپلائرز کو چاہیے کہ وہ باسس کی بھی تبیت کریں اور باسس کو چاہیے کہ وہ اپنے سٹاف کا خیال لکھیں تاکہ وہ اداروں کے ساتھ آبستہ رہے کر آگے بڑھیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ مبنی بر انصاف لوگوں سے برطاؤ کریں آپ کا برطاؤ جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہو ظلم و زیادتی پر نہ ہو آپ کا ادارہ تحفظ جان کا خیال لگتا ہو ادارے کے اندر وہ لواز مات ہو جس سے لوگوں کے جان کی حفاظت ہوتی ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی بنا پر آگ بڑھک اٹھے کوئی چیز ٹوٹ جائے اور لوگوں کی جان کا نقصان ہو جو ملازمین توقع رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مناسب اور کھلا رابطہ یعنی ریزنیبل اپروپرییٹ این اوپن کمیونکیشن ہونی چاہیے ملازمین اس بات کی بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان کے کام اور ان کی مہنر کی قدردانی کی جائے ملازمین چاہتے ہیں کہ کام ذمہ داریوں اور خطرات کے مطابق انہیں موضہ ملے ملازمین اس بات کی بھی توقع رکھتے ہیں کہ امپلائر جو ہے ان کو کسٹمر سے زیادہ کیر کرے ان کی دیکھ بال کرے تاکہ آپ کے ملازمین جو ہیں آپ کے کسٹمر کا خیال رکھ سکیں ملازمین اس بات کی بھی توقع رکھتے ہیں کہ انہیں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے مواقع ملتے رہیں ادارہ کا سسٹم ایسا ہو کہ لوگ آگے بڑھتے رہیں ان مواقع کے باعث وہ ادارہ کے ساتھ اپنی وابسگی کو جاری رکھیں گے ان کو امید ہوگی کہ ہم اس مقام پر اس مندل پہ پہنچنے کی کوشش کریں اعتماد میں رہنے کی کوشش کریں کام کا ماحول بہتر ہو اگر کام کا ماحول بہتر ہوگا اور لوگوں کو موقع ملے گا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کھل کر بات کر سکتے ہوں تو پھر ادارہ ترقی کرتا ہے اس لیے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں ملازمین کی توقع ہوتی ہے کہ دفتری سیاست میں گندگی نہ ہو سیاست تو ہوتی ہے لیکن گندگی جو جس انداز کی ہوتی ہے وہ نہ ہو تاکہ لوگ اپنے آپ کو زلیل محسوس نہ کریں لوگ اپنے آپ کو کم محسوس نہ کریں ملازمین اس بات کی بطابوں کو رکھتے ہیں کلچر جو ہے وہ پسندزہ ہو پروسیس اور پروسیڈرز جو ہیں سب کی سمجھ میں آنے والے ہوں اور صحیح قسم کے ہوں اور معلومات پہنچانے کا صحیح سلسلہ ہو تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے سرپرائزز پیدا نہ ہو یہ چھے ویڈیوز ہیں جس میں سے ایک آج آپ کے سامنے پیش کی گئی آپ اس ویڈیو کو اپنے ادارے کے تربیتی پوسٹ میں بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اگر ٹیچر ہیں یا موٹیویشنل سپیکر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ خود بھی تربیت دے سکتے ہیں گروپ کی صورت میں دیکھ کر اپنے اداروں کی ترقی کے لئے کوشش کیجئے گروپ ڈسکیشن کیجئے اور اگر آپ کسی انجیو سے وابستہ ہیں اور معاشرے میں کوئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں یا لوگوں کو امپلائیمنٹ اسکل سکھانا چاہ رہے ہیں تو ان ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں امالین ایل البلاخ